اگر آپ لوگ دوسروں کے ورڈ سیپ کے میسیجز اپنے ممبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ دوسروں کے ورڈ سیپ کے میسیجز کو کس طرح اپنے ممبائل فون کے یا اپنے ورڈ سیپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے بلکل سکپ نہیں کرنا اور یہاں پر ایک اور بات کلیر کرتا چلوں کہ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکٹ آپ ورڈ سیپ کے ذریعے بھی یہ کسی کے میسیجز پڑھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرح دوسروں کے ورڈ سیپ کو ہیک کر سکتے ہیں یا اس کو ہم اپنے ممبائل فون کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ کانیلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں اس کے لیے اگر آپ کو ورڈ سیپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کے بارے میں نہیں پتا یا اگر آپ کے پاس ورڈ سیپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے جو ورڈ سیپ نے اپنی طرف سے سٹیٹس لگایا ہوا ہے وہ کیا ہے تو ان دونوں کے پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے دونوں کے لنک آپ کو ڈسکرائپشن میں مل جائیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ورڈ سیپ کے اندر آنا ہے اور یہاں پر کچھ سٹیپس ہیں ورڈ سیپ کے اندر جو آپ نے فالو کرنے ہوں گے لیکن یہاں پر جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی جو کہ میں آپ کو فلال آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کسی کا ورڈ سیپ ہیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے صرف ایک منٹ کے لیے یا تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس شخص کا موبائل اپنے ہاتھ میں لینا ہے اگر وہ آپ کے آس پاس بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے ٹائم دیکھنے کے لیے یا کسی بھی بہانے سے اس کا موبائل فون لے سکتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس اس کا موبائل فون ایک منٹ کے لیے آنا چاہیے اب اس کا جو موبائل فون ہے مثال کے طور پر یہ جو میرے پاس ابھی ورڈ سیپ اپن ہے یہ اس بندے کا ورڈ سیپ ہے جس کو میں ہیک کرنا چاہتا ہوں تو یہ موبائل میں نے ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ میں لیا ہے جیسے یہاں پر میرے پاس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے اس کو میں نے ہیک کرنا ہے اس کے جتنے ہی میسیجیں وہ میں نے پڑھنے ہیں تو جو جو چیٹ میں نے اس کی ہیک کرنی ہے اس کو سمپلی میں نے یہاں سے اپن کرنا ہے اور اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر تین ڈارٹ ہین کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے نیچے آپ کو مور کا آپشن نظر آئے گا مور کے آپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشن مل جائے گی لیکن یہاں پر آپ کو انڈ میں سیکنڈ نمبر پر ملے گا ایکسپورٹ چیٹ سیکنڈ لاسٹ آپ کو ایکسپورٹ چیٹ کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ آپ کو دو آپشن دے گا انکلوڈنگ میڈیا will increase the size of the چیٹ ایکسپورٹ یعنی without میڈیا یا انکلوڈ میڈیا کہ اگر آپ اس کے اندر جتنی بھی تصویریں بغیرہ ہیں وہ بھی اپنے پاس یہاں پر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ان کو بھی اپنے موبائل فون کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف آپ کے پاس جو میڈیا ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف میسیجز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف میسیجز دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ نے without میڈیا کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی تصویریں بغیرہ ہے جو ویڈیوز اس نے شئیر کی ہیں یا اس کو کسی نے شئیر کی ہیں تو اس کے لئے پھر آپ نے include میڈیا بھی کرنا ہوگا تو فیلحال یہاں پر میں انکلوڈ میڈیا کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ پھر آپ سے کہے گا کہ آپ یہاں پر کس نمبر پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس بہت سارے جو نمبر ہیں وہ یہاں پر ہیں لیکن فیلحال میں ورڈ سیپ اپن کروں گا اور یہاں پر میرے پاس ایک نمبر ہے جس کے اوپر میں اس کو سینڈ کرنا چاہوں گا تو یہاں پر جیسے میں اپنا دوسرا نمبر ہے ورڈ سیپ بزنس کے اندر تو وہ میں یہاں پر اس کے اوپر سینڈ کروں گا جیسے ہی دیکھیں کہ اب میں سینڈ کروں گا تو یہ میرے پاس جو ورس ایپ تھا یہ نارمل تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ورس ایپ ہے یہ جو دوسرا ورس ایپ ہے وہ ہے لیکن یہ جس نمبر پر میں نے بھیجیا ہے وہ میرا ورس ایپ بزنس ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں ورس ایپ بزنس کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ جو چیٹ تھی یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی چیٹس ہیں یہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اب جس نمبر پر میں نے سینڈ کی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی ڈیوائس کے اندر میں نے ورس ایپ نارمل اپن کیا ہوا ہے اب ہم ورس ایپ جو بزنس ہے اس کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دیور سرنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے وہاں پر جس نمبر سے میسج کیا تھا تو یہاں پر یہ ورس ایپ بزنس کے اندر وہ تمام میسجز آ چکے ہیں اب یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں گے جتنے بھی میں نے جو اس بندے نے یا میں نے آپ اس میں جو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں جو چیٹ کی تھی جس کے اندر میڈیا وغیرہ تھا وہ تمام کا تمام یہاں پر ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی میسجز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو آڈیو کی جتنے بھی ہمارے وائس میسجز سے وہ یہاں پر آگئے ہیں ہم ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تمام تر ویڈیوز وغیرہ ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے میسجز وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر ایک ورڈ کی فائل میں یعنی ٹی ایکس ٹی کی فائل میں ٹیکس کی فائل میں یہاں پر مل جائیں گے سمپلی آپ نے اس کو یہاں سے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اچھا یہ جو آپ نے یہاں پر یہ سینڈ کی ہے میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر ورڈ سیپ بزنس کے اندر سینڈ کیا ہے آپ نے اس شخص کے موبائل سے وہی والی چیٹ ایکسپورٹ کر دینی ہے آپ کا جو اپنا نمبر ہے ٹھیک ہے جس نمبر پر آپ کا ورڈ سیپ بنا ہوئے آپ نے اس کے نمبر پر جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اس کو سینڈ کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے میں اس کو اپن کرتا ہوں جسٹ ونس گوگل کروم کے اندر یا جس کے اندر ورڈ کی فائل کے اندر بھی آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام طرح اس بندے کا نام بتا رہا ہے اب یہ میری طرف سے جو یہاں پر میسج کیوں ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارے لیے جو اچھی ویب سائٹ ہے وہ کون سے آن لینڈ نہیں کی تو میں نے اس کو بتایا تھا فائیور ہے آپ پر کہے گرو ڈاٹ کام ہے فریلانسر ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بیسٹ کون سے ہے تو یہ بھی میں نے اس کو یہاں پر بتا دیا ہے اب یہ اس بندے کو نہیں پتا یا جس بندے کے موائل سے آپ نے یہ چیٹ وگرہ سینڈ کی یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے یہاں پر کیا باتیں کی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کسی کا بھی ورڈ سائپ اپنے موبائل فون کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور کام کرنا ہے آپ نے یہاں سے بیک جانا ہے اور اسی شخص کے جس کے موبائل سے آپ نے سینڈ کیا تھا اس کے ورڈ سائپ کے اندر جلے جانا ہے جیسے میں نے دوسرے ورڈ سائپ سے سینڈ کیا تھا تو میں فیلال اس ورڈ سائپ کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر ایک کام آپ کو کرنا ہوگا وہ کیا کام ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو اب یہاں پر آپ نے آنا ہے اور جس نمبر پر اوپر آپ نے میسیج کیا تھا سمپلی آپ نے اس کو یہاں سے ٹیپ کرنا ہے اور ٹیپ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے لیکن ڈیلیٹ سے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ موبائل کے اندر یہاں پر ڈیفارڈ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیٹ میڈیا in this chat ٹھیک ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو آپ نے چیک مارک کردینا ہے چیک مارک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے یہ آپ کے موبائل فون سے جس بندے کے موبائل سے آپ نے میسجز کیوں گے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگ اس طرح سے اس کا تمام کا تمام دیٹا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے موبائل فون کے اندر جتنے بھی اس نے میسجز کیے ہوں گے جتنی بھی اس نے چیٹ کی ہوگی تصویریں بیجی ہوں گی ویڈیوز بیجی ہوں گی آرڈیو میسج یو وائس میسج ہوں گے وہ سب کچھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ دے ویڈیو